السلام علیکم ورحمت اللہ دار العلوم دیوبند کے مؤقر محتمیم عالی امیر ملت نمونہ اصلاف حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی اہم بیان ہے جسے سن کر انشاءاللہ زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی انوان ہے ذکر الہی اور بہت سی مجلسیں خسارے و نقصان کا سبب ہوں گی تو اس لیے آپ حضرات جہیں حضرت کے اس بیان کو ضرور سنیں شیئر بھی کریں اور حضرت کے بیانات سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں صلات والسلام علی سید الربیاء والمسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلی و افحابی المعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عجوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا مصبیحوه جبرتا وحصیلا وعن حندلت ابن ربیعی الاسد اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال لقینی ابو بکر رضی اللہ عنہ قال کیف انت یا حندلتو قلتو نافق حندلتو قال سبحان اللہ ما تقولو قلتو نكون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذکرنا بالنال والجنة کعنا رأی عین فایدہ خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاصفنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا قال ابو بکر فواللہ اننا نلقا مثل هذا فانطلقت انا ابو بکر حتی دخلنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو نافق حندلتو یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وماذا کہا قلتو یا رسول اللہ نكون عندکا تذکرنا بالنال والجنة کعنا رأی عین فایدہ خرجنا من عندکا عاصفنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا نسینا کثیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَوْ تَذُمُونَ عَلَى مَا تَقُونَ عِنْدِ وَفِيَدْذِكْرِ لَسَّا فَحَتْتُمُ الْمَلَائِكَتُ وَعَلَى فُرُشِهُمُ لَفِيَدْهُمُ وَفِيَدْهُمُ وَلَاكِنْ جَا حَنْزَلَتُ کی فضیلت اس کی اہمیت اور اس کے عاداب کا بیان مختصر انداز میں عرف کرنا ہے خطبے کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی ہے اللہ جللہ شانو ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں اللہ کا خوب ذکر کرو کسرت سے ذکر کرو اور اس کی باقی بیان کرو دوسرے مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کسیر کی تعریف فرمائی ہے وزاکرین اللہ کا سیرم وزاکراتی اللہ کے جو محبوب اور مصدیدہ بندے ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خوب اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور خوب اللہ کا ذکر کرنے والیاں علماء نے یہ تحریر فروایا ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ اللہ شانہوں کی طرف سے بندوں پر آئیت کی گئی ہے ہر ایک کا کوئی نساب متعین ہے مقدار متعین ہے اہم تنین عبادت نماز ہے دن میں پانچ وقت متعین ہے ان کی رکاتیں بھی متعین ہیں دوسری عبادت روزہ ہے ایک مہینے کے لیے سال میں فرد قرار بیا گیا ہے تیسری عبادت زکاة ہے صاحب نساب کے اوپر سال میں ایک بار فرد قرار بھی گئی ہے حج زندگی میں ایک بار فرد ہے لیکن ذکر اللہ کی وہ عبادت اللہ کے ذکر کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جس کی کوئی نقدار متعین نہیں کی گئی ہے بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ خوب کسرت سے اللہ کا ذکر کر دے خوب اللہ کا ذکر کر دے اب یہ کتنا ذکر کیا جائے گا کہ ان کو ذکر کسیر خرار کیا جائے امام حنفر رحمت اللہ عنہ کا ایک ذابطہ ہے کہ دائم ابتلا بھی پر چھوڑ دیا جائے جو آدمی ذکر کرنے والا ہے اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں کہ اس کا دیجہ گواہی دینے لگے کہ یہ کسیر کے دائمے میں آ گیا اور علماء نے اس کے اور شکریں بھی لکھی ہیں جنان کے ایک معنی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہر موقع پر ذکر کریں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدبر اللہ فی کل احیانی عمل مہنین عدت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے تمام اوقات سے کیا مراد ہے ظاہر بات ہے کہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ چوبیہ گھنٹے بلا ان قیتاز صرف ذکر میں مجھول لیتے تھے کیونکہ آپ کی صیرت ایک جامع صیرت ہے جس میں دین دنیا کے سارے کام آپ خوب بھی کرتے تھے اس کی رنمائی بھی فرماتے تھے اس میں نوازیں بھی ہیں کھانے پینے کی ضرورت بھی ہے ازبادی متحرات کے پاس آنا جانا کی ہے گھرے کام کاج بھی حصہ لینا کی ہے پھر کیا مراد ہے کہ تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے حضرت اللہ عنہ سے صفحورتی رحمت برادہ بادی رحمت اللہ علیہ جن سے ہم نے مخارش شریف پڑھئی ہے انہوں نے دو لفظوں میں اس کی شنہ کر دی اور مصلحاً فرما دیا فرما دیتا تھے کہ یہاں احیان سے مراد احیان متوالدہ ہیں یعنی مختلف حالات جو انسان کو پناتے ہیں مختلف اوقات جو آتے ہیں ہر وقت کے لئے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی ذکر تھا مصلت جب آپ سو کرتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے حضرت شریف میں اور حدیث کے دیگر کتابوں میں تفصیل موجود ہے کہ آپ اٹھتے تھے اٹھنے کی دعا کیا تھا الحمدللہ اللہ اللہ الرحیانی بعدما آمادنی ویلہی المشور پھر سنے نسا کی کا آخری حکوم انہ فی خلق السماوات مدد مختلاف اللہ کی طلابیں فرماتے تھے اس دنیا خانے میں جاتے دعا پڑھ کر جاتے نکلتے نکل کر دعا پڑھتے وضو شروع کرتے تو دعا پڑھتے دعا تو ذکر ہے وضو سے فالق ہو کر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ محمد ربیہ ورفو اللہ من علی من التوابین والعلی بالمبطات تخبیرین دیکھیں ابھی نماز شروع نہیں ہوئی صرف سوبر اٹھیں لیکن ہر وقت کے لئے ایک دعا ہے بیدار ہونے کے لئے ایک دعا اس دنیا خانے میں جانے کے وقت کی ایک دعا نکلنے کے وقت کی ایک دعا وضو شروع کرنے کے وقت کی ایک دعا وضو سے فالق ہونے کے وقت کی ایک دعا تو فی کل ہی احیانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ حالت ہر وہ وقت جو آپ پر آتا تھا سب وقت میں آپ کوئی نہ کون ذکر کیا کر سکتے ہیں تو اب یہ ہو گیا گویا مصموم دعاوں کی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پر کوئی نہ کون دعا آپ نے تلقیق فرمائی ہے اور کتابوں میں ذکر کیا گیا اس سلسرے کے علماء کی مستقل کتابیں ہیں علامہ جزری کی حصن خسیل اس سلسرے کے سب سے جامع کتابیں اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے انہوں نے اس کا اتنظام کیا ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی جتنی دعائیں جن جن حالات کی جن جن اوقات سب کو لما کر دیتا ہے اسی طرح علامہ نوہ کی رحمت اللہ علیہ کتاب الازکار ہے علامہ ابن سونی کی کتاب جو عمل یوم واللیلہ ہے ایک اور عمل یوم واللیلہ بھی ہے اور جو دعاوں کی کتابیں علیہ بلعظم ہیں یا مناجات مقبول ہیں ان میں بھی ان تمام دعاوں کو جمع کیا گیا اور بہت آسان کر دیا ہے اللہ کی کسی بندے نے مقبول و مسنون دعاوں کے نام سے چھوٹی سی کتاب سایا کر لی ہے جیبی جو جیب میں لکھی رہتی ہے اب یہ امتی کا کام ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے اور ان کے سنت کا اعتباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھیں جاننے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں کیا دعا پڑھتے ہیں کہ مشکاہ شریف میرے سامنے کھلے ہوئی تھی اس نے دعاوں کا اور ذکر کا بہت مفصل بیان ہے سبھو شام کی دعائیں سبھا کے وقت آپ کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے شام کے وقت آپ کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے سفر میں جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے بلندی پر چھہتے تو کیا پڑھتے نشیب میں اترتے تو کیا پڑھتے سوالی پر سوال ہوتے وقت کیا پڑھتے سوالی سے اترتے وقت کیا پڑھتے جب بستی نظر آتے تو کیا دعا پڑھتے تھے آپ کسی طریقے سے سفر سے لاؤڈ کر آتے تو اس سے کیا دعا پڑھتے ساری دعائیں حدیث کتابوں میں موجود ہیں جان روح دعا کے نام سے ایک مستقل باب اس کے در مائیو کانو انتس سواہی والمساہ کے نام سے مستقل باب موجود ہیں ہم لوگوں میں شوق نہیں ہیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے اگر جاننے کی کوشش کریں علماء سے رابطہ رکھیں جانکار لوگوں سے ملیں تو ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں تو جو فضیرت ہے ذکر کثیر کی اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اپنے معمول کی افکار ہیں صبح و شام کی تذبیحات ہیں ذکر جہری ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے تیسرا کلمہ ہے ذکر شریف ہے استغفار ہے چوتھا کلمہ ہے یہ تو اذکار نہیں لیکن ان سب کے مخصوص اوقات ہیں تھوڑی دیکھ کے لیے بیٹھے جیدے کلپے فالد ہو گئے کسرف سے ذکر کرنے والوں نے اگر اپنے کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس صدیرت محاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق و موقع کا ذکر ہے چھیک آئے تو کیا دعا پڑھے گا سونے والا کیا دعا پڑھے گا پھر چھیکنے والا کیا جواب پڑھے گا کسی غم کی خبر کی اطلاع ملے تو کیا دعا پڑھے گا خوشی کی کوئی خبر سنائیں گے تو کیا اطلاع دعا پڑھے گا اسی طرح کسی نہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کر دیا تو کیا دعا پڑھے گا ایک تو دعائیں ہر موقع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملکور ہیں اُن دعاوں کو پڑھتے کی عادت ڈالی جائے ایک تو غفلت دور رو جو نفس شیطان اور وقت لگے ہیں ساتھ میں روایت آ رہی ہے کہ شیطان کے خلاف سب سے مضبوط حملہ اور سب سے مضبوط حتیار اللہ کا ذکر ہے ہر خالد کی تغیر پر جب کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر آئے گا اس نالائف کو اپنا کام دنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اس لیے کہ ہر وقت کوئی نقوی ذکر زبان پر جالی ہے اور اس کے خلاف حتیار اس نے مال ہو رہا ہے اس لیے جو معمول کے امکاں ہیں جو جیسے آپ کی بتلایا گیا ہے جو کسی سیسلے سے بابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے مربی کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے ان اتکار کو معمول کو بلا لیں اور ویسے بھی اس کی کوئی پابندی نہیں ہے جو کسی سے مریض اور باہیت بہیت زبان کرے گا حدیث کی کتابوں میں ذکر کی جو فضیلتیں آئی ہیں اور مخصوص اذکار کی الگ الگ فضیلتیں آئی ہیں آدمی کی سعادت ہے کہ ان کو اپنے عمل کے اندر لے آئے حسن شریف کی روایت ہے الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیزان عمل کے آدھے پلڑے کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کے پورے خلا کو نیکیوں سے پھر کر دیتا ہے اس کی کیا پابندی ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ وہی پڑھے گا جس کو اس کی شیخ نے یاد ہے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے کسر سے ذکر کرنے میں اگر شاہدین ہونڈا ہے تو اپنے زمان میں کچھ لکھتے ذکر کرنے میں بشروع رکھا جائے اور یہ مضمون ذوایتوں کے اندر آگے آ رہا ہے اب میں چند روایتوں کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں جس میں ذکر کی فضیلت بیان کی نہیں ہے عن ابی دردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا انبیوکم بسیلی اعمالکم واسبہا عند ملیککم وارفعیہ فید رجاتکم وخیر لکم من انفاق ادھابی والوریقی وخیر لکم من ان ترقو عدوکم فتضربو عناقوں ویزربو عناقکم قالو بلا قال ذکر اللہ دواہو مالک محمد من ترمیدی برنما جوا ابو جلدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو خبر نہ دے دوں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل کی اور تمہارے مالک یعنی اللہ کے ندیق سب سے باقیزہ عمل کی اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ غلط کرنے والے عمل کی اور ایسے عمل کی جو تمہارے لئے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور ایسے عمل کی جو تمہارے لئے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو تم ان کی گردن اڑاؤ تمہاری گردن اڑائیں یہ سارے کے سارے نیک عمال ہیں اور پسندیدہ ہیں مطلوب ہیں انہی سب سے بہتر عمل میں تم کو نبتلا ہو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عزقیہ قال بلہ ضرور یا رسول اللہ آپ کا سوال شور پیدا کرانے کے لئے آپ نے فرمایا ذکر اللہ وہ اللہ کا ذکر اب اس ککڑے کو جو گئی ابتلاعی الفاظ سے تو کیا نکلتا ہے کہ اللہ کا ذکر تمام عمال میں سب سے بہتر ہے اللہ کا ذکر اللہ کے اندردیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کا ذکر بندوں کے درجات کو بلند کرنے میں سب سے زیادہ مغصر ہے اور سونے چاندی کے صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور جہاد میں جان پرمان کرنے سے زیادہ قیمتی ہے یہ اللہ کا ذکر ہے دوسری لبائیت ہے عن عبداللہ بسر نزی اللہ تعالی وقال جاء اعراضین الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اینا سی خیر فقرطوبا لمن طال عمره وحسن عمله قال یا رسول اللہ اینا عمال افضل قال انتو فارق الدنیا وَلِسَانُ قَرَقُمُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ رَوَاُ وَعْمَدُ اَتْتِمَهِ حضرت عبداللہ اِلَّا بُسْر رضی اللہ تعالی صحابیوں فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا عراضین رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں خیرمت خادر ہوا وہ اس نے حد کیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے اینا سے خیر ہو اس جگہ رفت کر ایک بات اس پر بھی غور کر لیں یہ حضرات جو حضور صلی اللہ صلی اللہ کی خیرمت میں حاجر ہوتے تھے تو سوالات کیا کرتے تھے درخواستیں کیا کرتے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا جی یہ جس پر حمل کر جنب میں داخل ہو جائیں کوئی ایسا عمل بتا جی جس سے اللہ حضرتی ہو جائے ایسا عمل بتا جی جو سب سے بہتر ہو ہم بھی بزرگوں خیدمت میں جاتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں کوئی ایسا عمل بتا جی جی جلوزی برکت ہو جائے کوئی ایسا پڑھنا بتا جی کہ لڑکے نالائق ہو گئے کہنا ماننے لگے کوئی ایسا عمل بتا جی جی کہ بیوی بہت نافرمان ہے وہ کہنا ماننے لگے آخرت کی فکر نہیں اس کی دعائیں نہیں کرواتے اور اس کی دعاؤں نہیں پوچھتے نہ اس کے بالے میں کوئی سوال کرتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے نذک اہم یہ چیز تھی ایسا عمل بتا جی کہ جو اللہ کے نذک سب سے پسندیدہ ہو پر پوچھا ایو اللہ کے خیر کون آدمی سب سے اچھا ہے اس مشروع شخص کے مبارک بادی ہے کہ جس عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئیں تو ایسا شخص قابل مبارک باد ہے اس نے کہ یا رسول اللہ ایو عمال یہ تو اچھے عالمی کے پہچان لیں جس کو لمبی عمر بھی ملی اور نیک عمل کی توصیر نہیں اعمال میں قوم سے عمل سب سے افضل ہے قوم سے عمل سب سے افضل ہے آج فرما انتفال تال دنیا والی سب سے افضل عمل اگر کہ تم دنیا سے اس حال میں جدا ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو کیا مطلب ہے ایک تو اللہ کے نام کی مٹھاس اور اس کی ترابط زبان کے امت کو محسوس ہو دوسری بات تری ایسی چیزیں جو زبان سے کبھی جدا نہیں ہوتی زبان کی تری زبان سے کبھی جدا نہیں ہوتی جس وقت ہم یہ سمجھتے کہ زبان سوخ رہی ہے زبان میں کانٹے پڑے ہیں اس وقت میں زبان تری رہتی ہے زبان میں تری رہتی ہے کیونکہ اگر بلکش ہوت جائے تو حلق سے چھپک جائے گی اس سانس ہوت جائے گی اتنے زبان سے تری کبھی جدا نہیں ہو تو جس طرح زبان سے تری کبھی جدا نہیں ہوتی اسی طرح اللہ کا نام کبھی جدا نہ ہو اور اس کا معنی یہ کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی زبان کو جاری ہو چاہے وہ کسی ساتھ حال سے متعلق ہو اور نہ بیس اللہ 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 سبحان اللہ پڑ رہے لا الہ اللہ پڑ رہے کوئی نہ کوئی زبان زبان دو پر جاری ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باو کیا ہے فرمائے ذکر کے حلقے جہاں کچھ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے اللہ کے ذکر میں یہ بھی شامل ہے کلمات بڑھ رہے اور یہ بھی اللہ کا تذکرہ چل رہا اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی نعمت وں کا تذکرہ ہو اس کی ناراضی اور خوشی کے اسباب کا تذکرہ ہو یہ بھی ذکر کی حلقے ہیں انتہ چل لے نے کہا کیا مطلب بڑھ دل ویٹ جاؤ اور اس کی انتہ شریک ہو اللہ اس مضمون کی روایتیں اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم جس جگہ بھی بیٹھیں تو خواری و مجلس پوری کی پوری مجلس اللہ کے ذکر سے ہرگز خالی لگ مزرے کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ملغان سے اللہ کا آخرت کا موم کا دینی مسائل کا دینی معاملات کا کوئی نہ کوئی ذکر آنا ضروری ہے ورنہ یہ مجلس وہ نشید خوالے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انشاء سرماتے ہیں من قعد وقعد لم یلکن اللہ فی کانق علیہ من اللہ تیرت ومن اس قجع مسجع لا یلکن اللہ فی کانق علیہ من اللہ تیرت رواہ ابو تعوی ابو حریر رضی اللہ انشاء سرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسی مجلس نے بیٹھا جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس کے لئے قیامت کے دن حسرت اور نقصان بنے گی قیامت کے دن اس دو مجلس اس کے حق میں حسرت اور نقصان کا ذریعہ بنے گی اور جو شکر لیٹا کوئی ایسا لیٹا جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا تو اس کے اوپر اللہ کی طرح سے حسرت اور افسوس نازل ہوگا اسی لئے جب مجلس ختم ہو تو اس وقت ذکر کر کے انتھنا سبحان اللہ سبحان اللہ و 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 کم سے کم مجلس کے اقتطام پر تصویحات ہو جائیں اور مسلمان کی مجلس مسلمان مسلمان کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس میں اندھا کوئی ذریعی نہیں نہ آئے یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے دنیا کبھی تذکرہ بھائی کیا حال چاہی چلنا ہے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے اس کی بڑی اینایت کامدام اچھا چلتا گھر والا بھو کیا حال ہے الحمدلللللہ سب پھر یہ ٹھیک ہے اللہ نے نوازہ ہے ہم تو اللہ کا ذکر ہے نہ مانا چاہیے اللہ کا ذکر آنا چاہیے کسی نوازہ اللہ جب حد بجیس کندر ہو سونے کی لئے بستر پر آئے سونے کی پہلے جو اذکار ہیں سورے پاتھی آیات اشار اکل ہیں ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں ڈنگ کر پہلے سر سر پہل پہلے دورے بندر پہلے سنگد اس چخفار پڑھ لے اور دعا سونے کے وقت عالیس میں آتی ہے اللہ بسم کعبود باہیا اللہ ما سلک نفس لئی ووجی لئی وفوض وبر لئی وعجی ظاہر لئی لغبت ورغبت لئی لابل جا ولا بجا مل اللہ 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 آمن تبی کتاب اللہ اندج ونبی اللہ ارسلت بسم کرمدی یہ تمام دعائیں بسنوب دعاؤں کے اندر بھی موجود ہیں حدیث کتابیں موجود ہیں سونے کے لئے بسنر پڑ جائے ان دعاؤں کو پڑھتے 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 آنکھ لگ جانی چاہیے اور آخر میں کلم تیبہ زمان پڑھو جو اپنے حضور نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ اللہ ہوگا وہ جلد پہ جائے تو آخری کلام لا الہ اللہ بہت زمان پہ جاری اور آخری کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ کرنا نہیں مطلب نہیں اس کے بعد دنیا کی بات نہیں ہونی چاہیے جیازہ کلمہ پڑھ کر جب آخر بند کر لیں اس وقت بھی کو لگ زگر کر سکتے اللہ اللہ کرتے رہے سبحان اللہ پڑھ رہے بعد نیل نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے تو اس کا ایک علاج لکھا ہے سارے اذکار مفاجئے ہو کر روز اللہ سبھل اللہ ساتھ مرتبہ ان اللہ و ملائک ایو صلی علی النبی یا ایو اللہ صلی علی وسلم تسلیم اس دعا کو پڑھ لیں پھ دن شریف پڑھنا شروع کر لیں پڑھتے پڑھتے آت بند کر لینی جا جائے تو کلمہ طیبہ پڑھ لی ہے اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی زیدر کر رہا ہے پھر آنکھ کھلی آنکھ کھلتا ہی فورا اب یہ سونا قیامت کے دن حسرت نہیں بنے گا لیکن موبائل کا پیئر کان میں لگا رکھا ہے پیئر فون گانا سن رہے کمٹری سن رہے کوئی چیز سن رہے سنتے سنتے لیلہ میں ایک یہ سونا بھی ہے کیا یہ مسلمان کا سونا یہ ایمان والے کا سونا اللہ کا نام لیتے لیتے تو سوئیں اللہ کا نام لیتے لیتے اٹھیں تو یہ سونا اور یہ اٹھنا عبادت بن جائے تو فرمایا کہ جو شن سویا ایشہ سونا اگر اس میں اللہ کا تذکرہ نہیں کیا تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ترسل اس کے لئے بسلق بنے گا رسول اللہ صلی اللہ نے اشار سبایا کہ جو لوگ بھی کسی ایسی مجلس میں بڑھتے ہیں جس میں اللہ کا بالکل ذکرہ نہیں کرتے اٹھتے ہیں تو ایسا اٹھتے جیسے کسی گدھے کی سڑھی ہی لاش کے پاس سے اٹھے ہو گدھے کی مردار گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھنے والے کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت اس مجلس سے اٹھنے والے مسلمان کی جس نے اس مجلس کے اندر اللہ کا مطلق ذکر نہیں کیا کوئی نہ کوئی تو ہمم کرے کوئی نہ کوئی پہل کرے کسی کسی بہانے سے اللہ کا نام مجلس اندر آجائے تاکہ پوری مجلس جس اس ووال کی اندر سے نکل سکے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں سے اٹھیں اس میں اللہ کے ذکر نہ کریں اٹھیں گے اس حال میں جیسے کسی گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھیں اور یہ مجلس ان کے لئے حسرت بنے گی اسی شسلے کی ایک اور دوسری روایے جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ اللہ کی نبی پر ضرور بیٹھتے ہیں یہ مجلس ان کے لئے حسرت بنے گی اللہ چاہے ان کو عذاب دے دی اللہ چاہے ان کو معاف کریں ایک اور ازاز وعن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام ابن آدم علی لا لہو بلہ عمر بمعروف او نحو 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 کرن او رواہ ام المومنی ام حبیبہ رضی اللہ وعنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء سرمایات آدمی کا ہر کلام اس کے خلاف جائے گا علیہ اس کے بارے میں اس کے باز پرس ہوگی وہ اس کے خلاف پڑے گا لا لہو اس کے حق میں نہیں پڑے گا سوائے اس کلام کے جس کے ذریعے اچھائی نوایت اول دیتی نشان لگا رکھ لیکن میں اتنی پر اتفا کر رہا ہوں اب ذکر میں کیا کرنا ہے کون سے اذکار ہیں جس کے کرنے سے ہم ذاکرین بشمار ہو جائیں کچھ اشارہ کر دیا کچھ اور عرض کرتا ہوں ایک کچھ سبھو شام کے کچھ اذکار معمول اور دروس شریف اور استغفار ان کی ایک ایک تذبیس و شام ہر آدمی کو پڑھنا چاہئے جماعت والے ہی بتلاتے اور عام طور سے مشایق سے تعلق ادھنے والے جو متعلقین ہوتے ان کو سب سے پہلے ایک سمق دیا جاتا ہے یہ ہر ایک کو کرنا چاہئے اس لیے جن بھر نجالے کیا کیا ہماری زبان کلمات ہوتے ہیں کیا کیا بات زبان سے نکلتی تو دل کا آغاز اور دل کا اختتار تو کم سکم اللہ کی نام سے ہو جائے دوسرے ذکر قرآن پاک کی تلاوت یہ افضل ذکر ہے اس لیے ہر ایک کو لازمی طور قرآن پاک کی تلاوت کا اپنے کچھ حصہ اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے جو حاصل ہیں کوشش کریں کہ تین پارے یومی پڑھیں غیر حاصل ایک پارہ کا معمول بنا دیں چوبیس گھنٹے میں ایک پارہ پڑھنے میں بیس منٹ سرف ہوں گے اتنا بھی اگر کوئی اللہ کو کلاب مرنے کے لئے سرف نہ کر سکت وہ کیسا مسلمان اس لئے اپنی سہولیت سے نظام بنا کر کم سے کم ایک پارہ یومی تلاوت کر دیں یہ تو ایک طرف سے تلاوت ہے بعض مشاہد فرماتے کہ چالیس دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک قرآن مکمل ہو اگر ایک مہینے میں نہیں ہو کم تو زیادہ زیادہ چاریس دن جو قرآن مکمل ہو زیادہ چاہیے اس کے علاوہ صبح مشان کے کچھ صورتیں صبح سور یاسین مغرب کے بعد سور واقعہ ہے عشاء کے بعد سور طوالق اللہ دی ہے سور دخان ہے اسی طرح جہور کے بعد سور رحمان اثر اکبار سور فتح اور دی صورتیں جن کے الگ الگ فضیلتیں ہیں لیکن کم سے کم اتنا کو ہر ایک کو کر لینا چاہیے کہ صبح کو سور یاسین اور شان کو سور واقعہ سور طبار اللہ کا معمول بنا بڑی برکتیں ہیں اس کی روزی کے حساب سے اور حبادت کے اعتبار سے کرنا اسی طرح سور ہو شان ان کو پڑھ کر اپنی حسار میں لے لینا اسے شیطان سے آسیف سے اور حادثات وغیرہ سے حفاظ کر یعنی اللہ کی کلام ہماری دینی اور دنیا ساری ضربتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر کفالت رکھتا ہے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تیسری چیز ذکر کے اندر یہ کہ ہر موقع کی دعاوں کا اعتماع کریں مسئل دعائیں ہر موقع دعائیں ہیں جو مسئل دعاوں بھی لکھی علماء سے بھی معلوم کریں جس کو معلوم ہو بہت دعائیں جو معلوم ہیں لیکن عمل نہیں ہو پاتا مثلا قوم نہیں جانتا کہ مسجل میں داخل ہوتے وقت دائیں قدم سے داخل ہونا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ مختانی ابباب رحمت بسم اللہ السلام والرسول اللہ اللہ مختانی ابباب رحمت لیکن غور کریں کہ ہمیشہ اس پر عمل ہوتا ہے بجی سے نکلنے کے وقت دعا ہمیشہ پڑھی جاتی اس نہیں ہو جانی چاہیے کہ اس کے خلاف عمل ساجر ہی نہ ہو کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ کی عادت ہے تو بغیر بسم اللہ پڑھیں رحمت ممہ جائے گا نہیں رکھ جائے گا بسم اللہ نہیں پڑھا اسی طریقے سے ہر موقع جو دعائیں ان کی ایسی عادت ہو جائے کہ اس کے دلیہ یعنی اس کو معمول کلتر بکھ اسی طرح ذکر میں ذکر جہری ہے جو آج دون کے بعد آپ کے سامنے اس کا بیان ہوا ہے آج ہوا کل ہوا تھا آج ہوا تو اپنے اپنے شیخ کی ہدایت کے مطابق لا الہ اللہ 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 ان اذکار کا ذر کے سات جس کو اجازت میں بھی اجازت لے کر اس کے اندر شادی ہو جائے اور خالی اوقات کے اندر جو صبح شام کے اذکار کے علاوہ کلمہ طیبہ ہے درش شریف ہے چوتھا کلمہ ہے تیسرا کلمہ ہے سبان اللہ اللہ سبان اللہ العظیم کوئی نہ کوئی ذکر زبان پہ جاری رہے کیونکہ لائزان اللہ 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 فرمایا گیا کہ تم مالی زمان ہر وقت اللہ جو سب سے تر رہے اپنا کام کرتے رہے کوئی نہ کوئی ذکر کرتے نہیں اس لی کہ جو لمحہ تھی تو اسے خالی گزر جائے گا وہی قیامت میں حسرت کا سبب بنے ہر سانس جو ہے تری ہر سانس نقل موسوی ہے یہ جزدر و بد جواہر کی لڑی ہے تری ہر سانس نقل موسوی ہے نقل موسوی موسوی علیہ السلام جو شعب علیہ السلام کیا سے لوٹے تھے آگ لینے کی لئے گئے ہیں تو درخ کے اوپر سے آواز آئی اللہ کی تجلی میں تمہارا رب بول رہا ہوں کہ پل دال کو علی باجاؤ کو لقوت لگ کہ ہر سانس اللہ سے قلب کا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا موقع ہے تری ہر سانس نقل موسوی ہے یہ جزرومت جواہر کی لڑی ہے جزرومت جالتے ہے سمندر کے پانی میں جوال بھاٹا سانس جو آتی ہے یہ بھی جزرومت ہے تو کہتے ہیں کہ جزرومت ہر سانس جو ہے یہ جواہر کی لڑی ہے ہر سانس میں اللہ کا نام لے کر آدمی اللہ ستنا طور بھاتر کر سکتا ہے تو اب جب ذکر کی اہمیت ذکر کے اندر بیٹھ جائے گی لگ آدمی کا کجی نہیں مانے گا ان کو چین نہیں ملے گا بغیر اللہ کا ذکر کی ہوں مختارات یا منصورات عدب کی کتاب ہے مدت ہو گئی پڑھے ہو گئے اس میں دعوت آئی کا قصہ لکھا ہوا پڑھا تھا کہ وہ ہمیشہ وہ کبھی روٹی نہیں کھاتے تھے سکتو یا آٹا گھول کے پی موازنہ کیا ہے روٹی چبا کر کھانے میں اور بھول کتنی لینے میں اتنی مرتبہ اللہ کا نام لینے کا فرق پڑتا ہے چبا کر کھانے میں وقت سرس ہوتا ہے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں بہرحال ہم اس مقام کے تو نہیں ہیں لیکن جو موقع ہمیں ملے کم اللہ انہ رجلن قال یا رسول اللہ انہ شرائر اسلام قد کسر علی فأخبر نی بشئی اتشب سنجی قال اللہ یزار رسان وردب من ذکر اللہ عبد اللہ انہ رسول رضی اللہ انہ فرماتے کہ ایک شخص میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ شنیت کے حکام بہوت ہیں آپ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دی جیے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ مکڑ لوں آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے اس کے ایک کام کر لوں سوال بھی عجیب ہے اور جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ سلم کا بڑا جام آخر میں یہ رمضان کا آخری عشق ابھی ایک دن گل رہا ہے پورا عشق کا اکثر مستہ واقعی ہے کوشش کریں کہ ہمارے یہ وقت دفلت کے اندر خرش خرخ ہونا ہو ذکر کی جتنی قسمیں بتلائی گئیں ان سب سے اپنے آپ کو جوڑ رکی کوشش کریں اللہ تعالی توفیق نسیح سنوائے بہت دعوان اور خمجل اللہ بگر آل اللہ سنوائے